لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نکاح کے کچھ عذاب اور سنن بھی ہیں اس زمن میں آج آپ کے سامنے نکاح کے عذاب اور سنن کے زمن میں میں خطبہ نکاح رکھنا چاہتا ہوں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر دفعہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اور عربی میں پڑھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں یا ان تمام ممالک میں جہاں پر عربی سمجھی نہیں جاتی وہ خطبہ نکاح سنتے تو ہیں پر اس کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ خطبہ نکاح میں قرآن کی آیات بھی ہیں اور بعض لوگ تو اس بے عدبی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ لاعلمی میں ہوتے ہیں کہ وہ خطبہ نکاح کے دوران باتیں بھی کرتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور کوئی باتیں کرے تو اس پر تو الٹا گناہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے تو وہ تو باتیں کر کے خطبے کے دوران جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ خطبہ نکاح کو یا کسی بھی خطبے کو اولا تو خاموشی سے سننا چاہیے دوسرا یہ کہ اس کو اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کا مزہ اور دوبالہ ہو جاتا ہے تو پہلے خطبہ نکاح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نکاح یا دوسری غرص کے لئے خطبہ پڑھنا چاہو تو یوں کہو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله پھر حضور نے فرمایا ثم یقرأو اس کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت فرماؤ یہ سورہ علی عبران کی آیت ہے آیت نمبر ایک سو دو پھر اس کے بعد سورة النساء کی آیت ہے يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا اور یہ تیسری آیا ہے وہ سورة الاحزاب کی آیات ہے يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ شروع میں جو ہم نے پڑھانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا حادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبده ورسوله اب اس کو آپ نے اکثر دفع سنا شکھ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں یعنی نستعینه کا کیا مطلب ہے ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں ونستغفره ونستغفره اللہ سے معافی مانگتے ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا اپنے نفسوں کی خرابیوں اور برے عمال سے اس کی پنہ کے طلبگار ہیں جس کو اللہ ہدایت دے من يہدی اللہ جس کو اللہ ہدایت دے فلا مضل لہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ومن يضلل فلا حادی لہ اور جس کو اللہ ہدایت سے دور کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ہے پھر اس کے بعد سورة النساء کی آیت ہے اور اس کے بعد سورة الاحزاب کی آیت ہے تو پہلی آیت جو ہے جو کہ سورة آل عمران کی آیت ہے کہ اے ایوہ الناس اتقوا ربکم تو یہ جو آیت ہے تو اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی ہوا علیہ السلام بنائی اور پھر دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی پھر جو تیسری آیات ہیں وہ سورة الاحزاب کی ہیں کہ یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں وہ جو ایمان لائے ہو پھر آیا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا کہ اللہ سے تقویٰ اختیار کرو یہاں ڈرنے کا میں نے آپ کو معنی دیا ہے لیکن پہلے کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہاں پہ ڈرنا کس چیز سے اللہ کی محبت کو ناراضگی میں بدلنے سے ڈرنا ہے وہ تقویٰ ہے اخافو ہے کہ ڈرنا ملکل اور تقویٰ کیا ہے کہ اپنے دل میں احساس کے پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو یا اللہ عز و جل فرمانے ہیں کہ اے ایمان والوں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے تقویٰ اختیار کرو وقولوا قولا صدیدا اور بات کرو تو سیدھی بات کہو اور پھر کہا یسلح لکم اعمالکم وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا پھر فرمایا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو کیا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَزِيمًا تو بے شک وہی تو ہے جس کے لئے بڑی کامیابی ہے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی تو اتنی خوبصورت آیات ہیں اور اتنے پیارے الفاظ ہیں خدبہِ نکاح ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑا ٹائم سپنڈ کریں اس کو سمجھنے کی اور اس کو عدب کے ساتھ سنیں اور مطلب سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کو لطف آتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں